بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے لیکن حکمہ نہیں فرماتے تھے چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان مبارک میں حصول سواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی اور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اور پھر خلافت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی